بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رفت عزیز آپ کی ہوسٹ پروگرام رینڈم ریفی میں دین میجک ٹی وی چینل سے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہم اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر بات کریں گے یہ موضوعات سماجی بھی ہوں گے سیاسیات سے بھی مطالق ہوں گے ڈرامے رفت سلموں پر بھی بات ہوگی آج جو ہم پروگرام کرنے ہیں اس کا موضوع ہے سی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ موضوع خواتین کا پسندیرہ موضوع ہے اس موضوع پر بات چیز شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو چند کلپس دکھائیں گے آپ کلپس دیکھیں پھر واپس آ کر بات کرتے ہیں جانٹس کی ادھر جانٹس کی ادھر لیڈیس کی ادھر ادھر جانٹس کی ادھر کو لیڈیس کی ادھر کو ادھر 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 ابھی جانٹس کی ادھر موسیقی 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 ایک ماں بیٹی بیوی اور پہن کے ہمارے معاشرے میں عورت کو عزت اور وقار کی مکہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن یہی عورتیں سڑک پہ شوف پہ ایک دوسری کے ساتھ گتھن گتھا نظر آ رہی ہیں ایک دوسرے کی عزت کو اچھال رہی ہیں محض چند چوروں کی خاطر اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سیل ہے کیا سیل ساری دنیا میں لگتی ہے اور ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن ہماری اپنی کوئی معاشراتی اگدار ہیں جیسے کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ ہر سے پہلے ترکت یہ سیل سال میں ایک یا دو دفعہ دکھا کرتی تھی ایک دسمبر کے مہینے میں کلیر سیل کہلاتی تھی جس میں پرانا سٹاک سیل کر کے نیا سٹاک آیا جاتا تھا اور دوسری کسی تہوار مثلا عید وغیرہ پر سیل لگتی تھی لیکن مجھے نہیں یاد ہے کہ اس موقع پر کچھ اس طرح کا بے ہنگم حجوم نظر آتا ہوں لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ ان مشہور برانس نے سیل کا تماشا سارے سال کے لیے لگا رکھا ہے سوچیں اس پہ گوھر کریں کیا کوئی بزنس لائے گھاٹے کا سعودہ کر سکتا ہے مقصان میں بیچ سکتے ہیں اپنی کوئی پروڈیکٹ نہیں ایسا ہرکس نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ سیل اس کا مقصد کیا ہے یہ سارے سال یہ سیل کیوں لگنے لگی ہے آپ خود گوھر کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی سیدھوسا فرمولہ ہے پہلے یہ بزنس من اپنی پروڈیکٹ کی بہت زیادہ قیمت رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں چیک انڈ بیلنس کا کوئی نظام تو موجود نہیں ہے کہ کس طریقے سے کاؤسٹنگ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اور کس طرح جا کے ایک قیمت تہہ ہوتی ہے یہاں تو بنمانی چھلتی ہے جس کا بچو بھی چاہے قیمت مقرر کر دے جب چاہے بڑھا دے جب چاہے گڑھا دے تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ قیمت آسمان کو چھوٹی بھی قیمت ہوتی ہے اور یہ بھی پک جاتے ہیں اس کے بات ہوتا یہ ہے کہ یہ مال جو ہے یہ بکتا نہیں ہے اس کی چند مجھو خات ہوتی ہے آؤٹ اوٹ ایٹ ہو جاتے ہیں ڈیزائن مدھوک ہوتے ہیں سائز غیر مناسب ہوتے ہیں اور سم ٹائم آف سیزن ہو جاتے ہیں پھر اس پہ سیل لگا ہی جاتی ہے سیل پر کیا یہ جاتا ہے کہ وہ جو بڑھا جھا کے قیمت ہوتی ہے اس کو 50% 70% اچھا یہاں پر بھی ایک بات ہے بہت بڑے بڑے جلگی گروف میں دکھا ہوتا ہے 70% 50% بہت ایک بہت چھوٹا سا آپ نے دیکھا ہوا سائد پہ آپ کیوں لگا ہوتا ہے بہت کام ایسی پروڈیکٹ ہوتی ہیں جو واقعی میں 50% آف ہوتی ہے زیادہ تر 20% اور میکسیمون 30% آف ہوتی ہیں یہاں پر سارے سال سیل لگانے کا مقصد یہ ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹا ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے خواتین کی نفسیاتی کیسیت سے کھیلنا شروع کر دی ہے سیل کا نام سنتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی نوٹ لگ گئی ہے لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ خاتے کے سوڈا کر رہی ہیں وہ خاتے کے سوڈا نہیں کر رہے ہیں وہ تو اپنا بزنس لے رہے ہیں بزنس کمار رہے ہیں لیکن آپ خاتے کے سوڈا کر رہی ہیں ایک تو آپ نے وہ مار خرید ہے جو تک نہیں رہا آتا اب اگر آپ نے اپنے سائز کا کیونکہ بھوٹ مار میں تو کچھ پتہ نہیں چلتا جس کے جو ہاتھ آیا وہ لے گیا جب جا کے آپ نے دیکھا کہ وہ سائز آپ کا سائز نہیں ہے پھر آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں اس کو ٹھٹنگ کرواتے ہیں ٹیلر اپنے پیسے لیتے ہیں پھر آپ اندازہ لگائیں اس کی قیمت کیا ہوگی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کہیں پر سیل لگی ہوئی ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم خریداری نہ کریں جب سیل لگی یعنی کیجئے لیکن سوچ سمجھ کر کیجئے جو ضرورت ہے آپ کی وہ ہی کیجئے اب یہ بات ہو جائے کہ یہ بین کانشنسنس جو ہے اصل میں ہے کیا یہ ایک لفظیاتی کیفیت کا نام ہے اس میں کوئی بندہ چہل کوئی خاتون ہو یا مرد حضرات ہو آپ کو میں اس طرح سمجھاتی ہوں کہ ایک پیر پیچھنی سیلی پر ہوتا ہے اور دوسرا پیر اتر جاندے والی سیلی پر ہوتا ہے یعنی آپ جس کلاس سے بیلاؤن کرتے ہیں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس سے اتر واری کلاس کی طرح چلے جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس طرح کی سیل میں جو خواتین زیادہ حصہ لیتی ہیں میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں اور یہ جو بھندر نظر آتی ہے یہ میں کی کلاس ہوتی ہے کیونکہ ایمیٹ کلاس تو شاپنگ کرتی ہی رہی ہے پاکستان میں میں تو شاپنگ کے لیے لندن پیریس اور دبائی چلے جاتے ہیں تو پھر اتنا ہواوا کرنے سے اپنی عزت و وکار کو داؤ پر لگانے سے بھی خاصل تو کچھ بنا ہوا نیک اور کرنے کی ایک بات میں خواتین سے ہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی صرف برینڈڈ جوڑوں کپڑوں چوتوں اور سینڈل کا نام نہیں ہے آپ معاشرے میں اپنے اپنے گل دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی توجہ کے منتظر ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس پروگرام سے اجازت ہوں گی آپ لوگ اپنی جائے گا نہیں میری ایک لزن ہے وہ آپ سوئے دیکھئے اور اور کیجئے پروگرام کے بارے میں کومنٹس اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا شکریہ اور حافظ نظم کا انوان ہے سیل سیل پر ایک میسیج آیا ہے سیل پر ایک میسیج آیا ہے گل احمد پر سیل لگی ہے سیل پر ایک میسیج آیا ہے گل احمد پر سیل لگی ہے دوڑوں بھاگو جلدی پہنچو دوڑوں بھاگو جلدی پہنچو باہر لمبی لائم لگی ہے دوڑوں بھاگو جلدی پہنچو باہر لمبی لائم لگی ہے وقت کی قیمت ان سے پوچھو دولت جن کے پاس پڑی ہے بھاگو جلدی پہنچو جلدی پہنچو بھاگو بھاگو جلدی پہنچو بھاگو جلدی پہنچو اس کی بال اور اس کی جوٹی دھینگا مشتی خوب مچی ہے دل دھرنے کو جگہ نہیں ہے جوتے سینڈل کپڑے موٹی اس کے بال اور اس کی چوٹی دھینگا مشتی خوب مچی ہے کل احمد پر سیل لگی ہے دور کنارے سڑک پہ بیٹھ وہ عورت کیا بیچ رہی ہے سات میں جس کے دو بچے ہاتھوں میں ایک دکھتی ہے سات میں جس کے دو بچے ہاتھ میں ایک دکھتی ہے دکھتی پر بھی سیل لکھ ہے ایک پہ ایک فری بچہ ہے یہ تو اچھی سیل لگی ہے تو لحمد پر سیل لگی ہے